تاکہ شادی کے بعد اس پر ذمہ داریاں پڑھیں گی تو اس سے سمجھ آ جائے گی اور سارا بدنف بھی سنبھال لے گا اور پڑھائی میں دلچسپی لینے لگے گا ادھر اینی کا باپ چاہتا تھا کہ فاخر بچہ ہے سارے جداد اس کے پاس آج جب اس کا بھائی مر جائے بہت جلد وہ مرنے والا ہے لیکن ایسا ہوگا نہیں اب ان کے پیرنٹس تو بہت خوش ہیں کہ ان پر ذمہ داریاں پڑھ چکی ہیں لیکن ایسا ہوا نہیں ہے فاخر اور اینی اپنی شادی کو منیج نہیں کر پا رہے پہلے تو صرف اینی ہی فاخر کو آمنہ کے نام سے ٹورچر کر رہی تھی لیکن جب سے فاخر کو پتا چلا ہے کہ اینی کو کوئی لڑکا پسند کرتا تھا تب سے فاخر نے اسے زلیل کرنا شروع کر دیا ہے اب بار بار پر اینی کو زلیل کر رہا ہے اب جب بھی کچھ نزدیکیں پیدا ہوتی ہیں تو کبھی فاخر اور کبھی محلے کا لڑکا ان کے درمیان آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے تعلقات میں اور بھی کشید کی پیدا ہو جاتی ہے آپ لوگوں کو یہ ڈراما کیسا لگ رہا ہے کس کی ایکٹنگ اچھے لگ رہی ہے کمنٹ بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لاتمی کیجئے گا مزید ڈراما ریویوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود برائیکن کو دبا لیں تاکہ ہر نی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بہ آسانی ملتا رہے